بہل سواغت عجیس ابھی سٹوڈنٹس کا آج ہم دو ایسے خاص کورس کی بات کرنے والے ہیں جس سے آپ کا ودیش جا کر اچھے کریئر کا سپنا پورا ہو سکتا ہے آپ کو سیلیا جانا ہے آپ کو کنیڈا جانا ہے آپ کو یو ایسے جانا ہے آپ کو یوکے جانا ہے لیکن دو ایسے امپورٹنٹ کورس آج ہم ڈسکرس کریں گے جو دنیا میں آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر جو ینگسٹر ہیں ان کے لیے اس کی ناللیج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے دو ٹاپک میں بتاؤں گا سائیبر سکورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کل سکولز میں انڈین سکولز میں بھی کئی جگہ یہ کورسز انٹرڈیوز ہو چکے ہیں لیکن ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس کو ان کی انفرمیشن نہیں ہے تو آج ہمارے ساتھ ہیں ایک جانے مانے ایکسپرٹ میڈم وینا گویل جی جو نیوگیٹر اوبرسیز سلیوشنز پرائیویٹ لیمٹر کو ریپیزنٹ کرتے ہیں چندگر میں ان کا آفیس ہے اور پچھلے 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 چھبیس سال سے سٹوڈنٹس کو عرویز کر رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں اور ہزاروں سٹوڈنٹس کو مور دن 15,000 آراؤنڈ 18,000 سٹوڈنٹس کو انہوں نے گائیڈ کر کے سٹڈی آبراڈ کے لیے بھیجا ہے آج سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کی امپورٹنس کیا ہے اور کون سٹوڈنٹ ریلیجیبل ہے یہ ان سے پوچھیں گے مہم آپ کا سوال دے گی نمشکار thank you so much مہم سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج پوری ڈیمانڈ میں ہیں لیکن ہمارے بہت ساری سٹوڈنٹس کو ان کورسز کی نالج نہیں ہے میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ کون کون سی کنٹری میں کس پرفائیل کا سٹوڈنٹ یہ سٹڈی کر سکتا ہے سریندر جی یہ کوششن بہت اچھا پوچھا آپ نے اور میرا شاید یہ من پسند ٹاپک ہے جس پہ میں گھنٹوں بھی بولتی رہوں تو کوئی بھی بچہ جب میرے پاس انکوائری کرنے آتا ہے اگر آئی ٹی کے لیے تو I used to say don't go for just bachelor in آئی ٹی take some specialization means آپ کھلی آئی ٹی کی بیچولر کے لیے مجھ جاؤ کوئی specialization لو جبکہ first year آئی ٹی کا almost اب کا سیم ہوتا ہے second year میں specialization start ہوتی ہیں جو time ہے وہ اس time cyber security artificial intelligence game development مطلب انہی چیزوں کا time چل رہا آئی ٹی میں بڑے بڑے hackers آ گئے ہیں ethically جس کو کی government اس کو row kri ethical hacking جس کو سائیبر سیکیورٹی کہتے ہیں interest کیا ہے یہ جاننا بہت جروری ہے اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ apply کرتے ہو ہم آپ کو ساری details آپ کو دے رہے ہیں کون سے course میں کتنی fees کون سے country لیکن اس سے پہلے میں ہر بچے کو request کرتی ہوں تھوڑا سا پیسہ اور extra لگا لو میرے خال 10-20 ہزار کے بات ہوتی ہوگی ایک دو مہینے کا course جب تک آپ کی فائل لگ رہی ہے آپ انڈیا میں وہ ضرور کرو جس سے آپ کو اپنا interest پتا چل جائے اور وہاں آپ کو challenge فیس نہیں کرنا پڑے گا جی اب آجائیں UK سے شروع کرتے ہیں UK میں میری فیوریت یونیورسٹی کا اگر میں نام بولو Northampton یونیورسٹی میں آپ ایسے IT کے بہت سارے سپیشلائز کورس مل رہے ہیں بچے چیک کر سکتے ہیں فیس جو ہے آپ 16 17 thousand پاؤنڈ اگر UK میں masters کرتے ہیں تو وہ سب کوئی پتا کہ masters just ایک سال میں آپ کورس ہو گیا 2 years کا post study work permit مل گیا تو یہ ہمارے لئے ایک اچھی choice ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ہی سال میں masters آپ کی ہو گئی bachelor ہے تو 3 years کی ہو گی لیکن IELTS کا score UK میں Northampton university کی بات کریں تو 6.5 not less than 6 band requirement ہو گی masters کے لئے and plus 2 کے لئے 6 band each requirement ہو گی اب اگر ہم بات کریں Australia کی Australia میں بہت ساری universities ہیں جو یہ courses دے رہی ہیں لیکن میری favorite university اگر میں بات کروں Western Australia میں Edit Cowan university میں میں زیادہ prefer کرتی ہوں کیونکہ گورمنٹ نے million and million dollar cyber security کے لئے دی ہیں خالی وہ دو ہی university کو اتنی بڑی grant ملی ہے University of Melbourne and Edit Cowan University کو تو ہمیشہ میں prefer کرتی ہوں Western Australia میں job opportunities بہت زیادہ ہیں post study work permit 3 years کا ہے اور آپ کا cyber security کا course بہت اچھا ہے اس لئے وہ میں prefer کرتی ہوں fee is around 30 32 thousand dollar 30 سے 32 dollar ہے تو آپ لگا لیجئے کہ آپ کی بھی comfortable ہو جاتی ہے ویزا سے پہلے 6 month کی fees آپ نے دی نہیں ہے اس کے بعد بات کریں ہم US میں بہت ساری university ہیں جو کی یہ courses دے رہی ہیں Canada میں Bow Valley College ہے جس کا cyber security program ہمیشہ 6 مہینے پہلے close ہو جاتا ہے اور game development بہت اچھا program around 23000 ڈالر ان کی fees ہے تو یہ سارے آپ کو options اچھے مل سکتے ہیں artificial intelligence game development and cyber security کے لئے نیوزیلینڈ اور USA ان کی بھی option میں چاہوں گا ایک پر بتائیں ہاں نیوزیلینڈ میں بھی universities میں آپ کو مل جائیں گی کچھ options نیوزیلینڈ کا comparatively آپ کو تھوڑا سا پڑ سکتا 30 سے 35 ڈالر آپ کو آسٹریلیا کی بھی اتنی اسی range میں آرہی ہیں فیس تو وہاں پہ بھی آپ لے سکتے ہیں یونیوزیلینڈ آپ کو مل سکتے ہیں اور دو تین یونیوزیلینڈ جہاں پہ یہ مل سکتے ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ میں میکر پوشٹڑی ورک پومیٹ آپ کو لمبا مل جاتا اس لئے سٹوڈنٹ تھوڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں 1.5 year کا course مل جائیں جو کی ہم پڑھ کے جلدی فری ہو جائیں تو وہ ایک option اچھی ہو جاتی ہمارے پاس لیکن جو میں آپ کو آسٹریلیا میں سائبر سیکیوریٹی بتاؤں اس سے بیٹر سائبر سیکیورٹی کا میرے کو بھی تک نہیں ملا جتنا اچھا کیونکہ ہماری خود کی ٹرینننگ ہم خود گئے ہیں وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا کہ کتنا بڑا انہوں نے پورا انہوں رسرچ کا ہوا ہے اور ویسٹرن آسٹریلیا گارمنٹ کا بھی اگر آپ دیکھو انہوں نے ملیون اینڈ ملیون ڈالرز پورا ویسٹرن آسٹریلیا کے ڈیویلپمنٹ پہ لگایا تو جاب اپرچونیٹیز بھی بہت جات ہیں مجھے جہاں تک میں آپ سے شو کرنے سے پہلے تھوڑی بہت میں بھی جب رسرچ کی تو میں نے دیکھا ہے کی سٹوڈنٹ ایک بہت اچھے کریئر کی طرف جاتے ہیں اور میں کہنا چاہوں گا اگر ویدیش میں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے اپنی زندگی میں کما سکتے ہیں تو یہ صرف انکراجمنٹ کے لیے ہے آپ کا اپنا ٹیلنٹ بھی ہونا چاہیے یہ نہیں ڈالر مل رہے ہیں میں ایک اگزامپل دیتی ہوں بیچولر ان آئی ٹی کی آئی ٹی سکتی ٹو سیونٹی تھاؤزن ڈالر ایفریج پی سکیل مان کے چلتے ہیں لیکن سائیبر سکیوریٹی یا آٹیفیش انٹیلیجنس میں بچہ جب کر رہے تو کرتے کرتے ہی کمپنیاں منز ان کا فائنل ہونے سے پہلے ہی ان کی جاب لگ رہی ہے اور مور دن ہنڈر تھاؤزن میز آرام سے ہنڈر تھرٹی ہنڈر فیفٹی تھاؤزن ڈالر کی سکیل میں سٹوڈن جا رہا ہے تو ان کے لئے بہت ہی اچھی آپشن ہو سکتی بلکل ٹھیک بات کریں اپنا پروفائل بھیجیں ایک بر میں پروفائل پہ پہ پوچھ لوں کون کون سٹوڈن دلیجی بل گریجویٹ پوست گریجویٹ دونوں ہی دلیجی بل کیونکہ نون میڈیکل کا بچہ گریجویشن کے لیے جائے گا اور جس نے آلرہی آئی ٹی میں کچھ کیا ہو پوست گریجویشن کے لیے جائے گا تو دونوں ہی ان کا اپنا انٹریسٹ کیا ہے اب میں نے آپ کو بتایا اس میں جو بچی نے میڈیکل کیا تھا وہ گئی ہے سائیبر سیکیوریٹی میں تو وہاں ایک بڑا کوششن ہو جاتا ہے ویز آفیسر پوچھ سکتا ہے لیکن بچہ ساتیسوائی کرنے میرا USAC ایسی وہ کسی بھی چیز کو allow کرتی ہے کھلی آپ سے جو کوششن پوچھا جائے آپ اس کو سیڈسوائی کر سکیں کیونکہ آپ اس کو چون رہے ہیں ایز سٹوڈنٹ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے تو نیچورل آپ کے پاس اس کا ریزن ہے سیلیکٹ کرنے تو آپ اس کا آنسر بھی ہے ہمارے لئے نیا ٹاپک ہے لوگوں کے لئے دھیرے دھیرے اس پہ اور ہم لوگ بات کریں گے وینا جی سے اور اس پہ information لیں گے Thank you so much وینا Thank you so much